ہیلو دوستوں آج ہم لوگ بلوج میں پائپن لگانا سکیں گے تو اگر یہ والا جو پائپن ہے تو کپڑا جو ہوتا ہے گولڈن والا اسے آپ لے لیں گے اور پائپن کے طرح بنا کر بلکل کنارے پہ سلائی کریں گے مطلب ایک شاپ کا گیپ دے کر اور یہ جو پیلا والا کپڑا ہے تو کسی ساری کا یا بلوج کا جو پیس ہوتا ہے نہ تو اس میں بلوج کا دیتا ہے تو وہ والا کپڑا ہے ہم نے پائپن کو ایسے ہی جوڑ لینا ہے اور جوڑنے کے بعد پائپن کو اور کپڑے کو ملا کر بیچ سے تھوڑا تھوڑا کٹ کرنا ہے بلکل ایسے ہیں مطلب سلائی پہ کہچی کا ونوک نہ پڑے اور اگر آپ کو یہ پرسنلی گولڈن کپڑا کھریدنا ہو تو میں نے ڈسکرپسن میں لنک دیا ہے آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہو اب اسے آپ کو ایسے سیدھا کرنا ہے اور ناکھون کے سہارے سے پلین کر کے بلکل چپکا کے ایسے سلائی کرنا ہے اور سلائی آپ کو کرنا ہے دونوں کپڑوں کے بیچ میں اور جتنا زیادہ ٹائٹ آپ کو موڑو گئے سے اتنے ہی دیکھنے میں یہ پتلی اور اچھے بھی لگے گی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ پائپن بلکل پتلی اور مطلب بہت اچھے لگ رہی ہے تو آپ کو بھی ایسے ہی کر کے پائپن کو لگانا ہے اور آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور رفی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیے ہیں اور آپ کو سلائی سے لیٹڈ ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو ہمیں سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر آپ کو کسی بھی اسپیسک ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے جیسے کی سوٹ کا کٹنگ کوئی بھی کٹنگ وغیرہ تو آپ وہ ہمیں بتائیں گے تو میں ان کی بھی ویڈیو لانے کی کوسس کروں گا اب پائپن کو ایسے ہی الٹی کر کے آپ کو مولڈ لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ پائپن کے جو کپڑے ہیں تو یہ گولڈن والی کپڑے کو مطلب بھتکنے کا تھوڑا سے زیادہ یوسو ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ ڈیول سلائک کیا ہے اب یہ ہماری پائپن بلکل پوری طرح لگ چکی ہے تو آسکر کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پھر ملتے ہیں کسی نیسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی